موسیقی کہ اس کو لاش کو پہچاننے میں بھی گھر والوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے باپ جو ہیں یونس مسیح ان کا تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کوئی جھگڑا نہیں لیکن کیوں اس طرح بے دردی سے قطر کیا گیا اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی لیکن قانونی جو کاروائی وہ بہت لیٹ ہے وجہ کیا ہے میں ساتھ یونس مسیح کے بیٹے موجود ہیں اور میں ساتھ باکسہ مسیح پارٹی کے دفتر میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ جو چیرمین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہم ان سے ہی پوچھیں گے اور پہلے ہم یہ یونس مسیح کے جو بیٹے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اصل وقوع ہوا کیسے اور قانونی کاروائی اب تک کہاں تک پہنچی ہے جی بتائیے گا مسیح اسو میں آپ سب کو میری طرح سے سلام اور میرا نام گلفام ہے اور میرے ابو کا نام ہے یونس مسیح اور میں زلہ سیالکو تصیل ڈسکا اور مسلمانیاں پھیندیسی رہنا لیاں میرے ابو نو بڑی بے دردی دنال چودری کامرد پرویز اور دوسرا جو ہے اس کا نام ہے ابو بکر نواز ان دونوں نے بہت بے دردی کے ساتھ شدید قتل کیا اور انہوں نے گلے میں پانی والا پائپ ڈالا اس کے ساتھ کافی زور تک گسیٹا اور اٹے بیماری سر میں اور سر میں داترے بیماری اوپر سے اٹھانے میں گئے ہیں تو اٹھانے میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے جو کرنا کر لو بڑی دلیلی کے ساتھ اور گھر کے دروازے کو بھی آ کر ہٹے مار کر کہتے ہیں کہ ہم نے ماری ہیں ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آ کر اٹھا کر لے جو نہیں نہیں تو کچھ دشمنی بے گا رہا کوئی تو نہیں آپ کے پاپا کی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی کوئی پرانا ہوتا ہے نہ کوئی بات یہاں کوئی جھگڑا کوئی بھی ایسا معاملہ نہ تو ہماری زمین ہے نہ کوئی ایسا کسی کے ساتھ کو لین دینا کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو آپ کی ابو کرتے کیا تھے اپنی بھی بہنس رکھی تھی کسی کے دیرے پہ وہاں جوید لمبر صاحب کے ٹھیک ہے وہ پٹھے کاٹتے تھے ان کو بھی دیتے تھے اور اپنی بہنس کو بھی ڈال لیتے تھے ٹھیک ہے تو کیا کہ یہ وجہ تو نہیں کئی مذہبی انتشار ہو یا کسی قسم کا ایسا معاملہ تو ہوں جس کو رنجش رکھی ہو تو اس وجہ سے مار دیا ہو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہمیں پتہ چلی ٹھیک ہے نہ ہی کوئی وجہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ مارنے والوں کو بس پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے ٹھیک ہے باقی پورے گاؤں میں کسی کو بھی کوئی ایسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات ہے وہ تلیلی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہوں جی میں ادھر ٹھانا پہ بھی گیا ہوں تو ادھر مجھے آوازیں دے کے کہتا ہے کہتا ہے میں نے کہ رات کو آپ کے گھر کے باہر گیا تھا دروازے کو اٹھیں ماری ہیں کہا ہے کہ میں نے مار دی جا کر اٹھا کر لے تو آپ مجودہ گورنمنٹ سے جو کیا پیغام دنا چاہے ہیں میں مجودہ گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے کیسے رابطہ کیا مسیح حملہ پارٹی کی جو چیرمنہ نے اسلام بیرس ہوتا صاحب ان کے ساتھ کیسے رابطہ کیا تھے وہ درہ ہمارے بھائی ہیں ایک پاسٹر جنیا ویلیم صاحب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیح چینل ہے اور یہ جو ایسے پارٹی بھی ہے ہاں جی پارٹی بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ایسے ظلم ہوتے ہیں یہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ ضرور کریں میں نے ان سے نمبر لیا اور بھائی آفتاب گل سے میں نے رابطہ کیا ان کے ترجمان ہے جی وہ میرے پاس آئے پھر انہوں نے مجھے حنصلہ وزائی دی انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا جی ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں اسلام پرویس ہوترا صاحب جو ہیں مسیح حملہ پارٹی کے چیرمن بھی ہیں اور ان کے ترجمان جو ہیں آفتاب گل وہ بڑے ہی جو سے بڑے جذبے سے مسیح قوم کے لیے آواز بن کے سامنے آتے ہیں اور ایسے بھی کسی قسم کا جو واقعہ جس میں قتل ہو جائے زمین کا تنازع ہو جائے چرچ پرویس کے معاملات ہوں اور یہ فائی طور پر وہاں پر اپنی پارٹی کی نمہیندگی کرنے چلے جاتے ہیں اور میں بھی اسلام پرویس ہوتا ساتھ سے بات کرتا ہوں کہ اس کیس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے ان کے پاس اور کیا یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کو انصاف ملا چاہیے تو آئیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں جی اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح جو نوہی گاؤں ہیں مسلمانیاں وہاں پر یہ اتنی بے دردی تھے یونس مسیح کا قتل کیا گیا اور بچے جو ہیں در بدر انصاف کی پکار کے ساتھ آپ کے دفتر پہنچ گئے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے آپ کی پارٹ جی کیا کر رہی ہے مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو جو ہی ہمیں یہ خبر ملی کہ گاؤں مسلمانیاں میں ایک مسیح جو کھیت مزدور ہے اور بڑا آدمی ہے اسے ذمہ داروں نے تشدد کر کے حلا کر دیا ہے تو میں اپنی مسیح ملت پارٹی اور ہومن لبریشن کمیشن کی ٹیم کے ساتھ وہاں پر گیا ہوں جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میں نے تمام ان خاندان کے لوگوں سے ملا ہوں وہاں پر کرسٹن کمیونٹی سے ملا ہوں مسلم لوگ جو ہیں ان سے بھی وہاں پر وہ بھی آ گئے تھے تو بڑی کھل کر اس بارے میں بات ہوئی ہے سب لوگوں کا کہنا ہے کہ یونس مسیح نہیت شریف آدمی تھا کسی کے ساتھ اس کی کوئی رنجش نہ تھی اور اس پیرڈ میں جب وہ قتل ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے یا ہفتہ پہلے مہینہ پہلے کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا کوئی مو ماری یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا لیکن اس کے باوجود جس طرح سے اسے قتل کیا گیا ہے وہ قتل ہمیں بتاتا ہے قتل کا طریقہ کار جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس قتل کے جو پیچھے چیزیں ہیں اس کے جو اسباب ہیں وہ بڑے ہیں مجھکڑی مر رہی ہے چونکہ جس طرح شمہ اور شہزاد کو قتل کرنے سے پہلے زندہ ان کو ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کر بٹھے کے چاروں طرف گھمایا گیا سیم اسی طرح سے یونس مسیح کو کہ گلے میں پھندہ ڈالا اور اسے موٹر سیل کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ سڑکوں پر گسیڑتے رہے ہیں اور اس میں دو ملزموں کو پولیس نے بڑی شاتری شاتر طریقہ سے بڑی اشاری سے مدہیوں کو جو بلکل سادہ لوگ ہیں ان کو ورگلا فصلہ کر دو لوگوں کے خلاف فائی آر دے دیا ہے جبکہ پولیس کے اپنے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان جو ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں یعنی جس طرح اسے بے دردی سے گسیڑتے رہے ہیں پھر اس کے سر میں انٹے ماری ہیں پھر اس کو وہ کرتے رہے ہیں درنتیوں سے اس پر بار کیے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ بہت بڑا کوئی بہت بڑا وہاں پر ہے اس کے پیچھے کوئی رنجش ہے بہت بڑی رنجش ہے یعنی وہ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا یہاں کوئی زمین کی رنجش ہو سکتی ہے لیندین کی پھر کوئی کوئی عورت کی رنجش ہو سکتی ہے یا پھر وہاں جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کا مذہبی کلیش ہوا ہے لیکن زمین کے بات کرتے تو یہ بچے یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس زمین بھی نہیں ہیں ہمارے گھر ہے صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چیز بڑھنی چاہیے ٹھیک ہے چونکہ زمین ان کے پاس نہیں ہے نہ زمین کا ان کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ ان کا تنازہ ہے ٹھیک ہے پھر ان کا کوئی خواتین کا عورت کا مرد کا کوئی ایسا ہی شد نہیں ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم چھے بہن بھائی ہیں وہ سارے کوئی سادھے شادی شد ہیں اور اس پر کی طرف دیکھا جائے اگر یونس مسیح کو وہ ساٹھ سال کی عمر کے قریب تھا کسی صورت میں اس کے بارے نہیں سوچا جا سکتا کہ کسی کو کوئی شبہ ہو کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ کوئی مزاگ کیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی بجرہ سے کسی نے تیش میں آ کر اسے قتل کر دیا صرف ایک ہی چیز ہے جو میں نے وہاں پر احساس کی ہے کہ کوئی مذہبی ان کی آپس میں بیسو تقرار ہوئی ہے اور اس مذہبی بیسو تقرار کے بعد انہوں نے اشتیال میں آ کر اسے جو ہے وہ قتل کر دیا لیکن ان کو گائیڈ لیند دینے والا جو شخص تھا اگر مذہبی انتشار کی بات کرتے ہیں تو اس علاقے میں نہ کوئی چرچ ہے چودہ پندرہ گھر ہیں تو وہ تو پچارے بڑے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے رہتے ہوں گے کتنا بڑا جو گاؤں ہے صرف ہمارے چودہ پندرہ گھر ہیں تو مذہبی بات کیسے کریں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے انسان آپس میں بیٹھے کوئی کسی کی گفتگو کو بات چیز کو اُلٹ لے سکتا ہے اس کو اُلٹ رنگ دے سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی مذہبی انتشار کی وجہ سے ہوا ہے تو ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جس نے یہ بندہ قتل کروایا ہے وہ ضرور پیچھے ہے میری میری ابزرویشن ہے اور پھر اس نے چونکہ سیالکورٹ میں پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا ہے وہ سیرین لنکن شہری والا کہ ملک کی بڑی بدنامی ہوئی ہے اس سے پہلے جب شما شہزاد کو جلایا گیا زندہ وہ بڑی ہوئی ہے بدنامی اب انہوں نے کہا جو آپ نے کرنا تھا وہ تو آپ نے کر دیا اب اس بات کو آپ مذہبی طرف اچھالے نہیں کہ اس نے یہ کہا ہو گیا اس کی اسی وجہ سے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کرشن کمیونٹی سوشل میڈیا ایکٹیف ہو جائے اور وہ کہیں بیانبادی شروع کر دیں اور یہ کیس ہائی لائٹ ہو کے ملک کی بدنامی ہو علاقے کی بدنامی ہو گاؤں کی بدنامی ہو اس لیے میرا خیال ہے کہ بڑی انہوں نے اشاری کے ساتھ اس سہارے معاملے کو عام جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے دیکھیں یہ تو ہوتا ہی نہیں یہ تو لوگ بچے یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے سریعام ہمارے گھر کے باہر بھی آ کر دے کہ ہم نے مارا ہے تھانے میں بھی کہہ رہے ہیں اور پھر بھی قانونی کاروی بڑی سلو ہو رہی ہے میں کہتا ہوں جی دیکھو قانونی کاروی کوئی سلو نہیں ہو رہی ایکشلی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اویرنس نہیں ہے اگر ایف آئی آر کو دیکھا جائے تو ایس ایچو نے ملزمان کے ساتھ مل کر ایف آئی آر بالکل ایسی درج کی ہے جس سے ملزم آرام سے چھوٹ جائے گا اب رات کا وقت ہے شوکی آ گیا رات کے وقت میں جو ہے وہ ان کا وہاں جانا عدالت میں ثابت کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایس ایچو نے تھوڑی رقم لے کر تھوڑے پیسے لے کر ملزمان کو بچانے کے لیے بڑا کام کر دی یعنی کہ یونس مسیح کے جو دوائیکین ہے ان کی طرف سے جو ایف آئی آرہ بڑی کمزور کروائی گئی بہت بہت کمزور اور یہ انہوں نے نہیں کروائی یہ ساری چیز جو ہے وہ ان کو لکھ کر دی گئی ہے اور پھر انہوں نے اس پر اٹھا کروایا گیا اور آگے چال کر یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر حال میں اس کی صلاح ہوگی ٹھیک ہے تھانا کون سا لگتا ہے یہ تھانا ہے بمبا والا بمبا والا اور اس میں دیکھیں پولس ہمیشہ لوز کیس وہاں بناتی ہے جہاں پر کمزور مدعی ہو ٹھیک ہے اب کمزور مدعی جو ہے ان کو ان کو خراب کرنے کے لیے اور مزید کمزور کرنے کے لیے ایف آئی آر کمزور ہوئی اب اگر ایف آئی آر مضبوط ہو تو کبھی ہو سکتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ اس طرح سے تھانے کے اندر جو ہے وہ دھندن آئے اور میں ایک اور بات آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ جس طرح سے مدعی کے سامنے ملزم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا جاؤ جو کرنا کر لو یہ دو چیزوں کے مطلب میرے سامنے ہیں جن کا تلق غیرت سے ہے اب آپ غیرت مذہبی غیرت سمجھ لیں یا اپنی ذاتی غیرت سمجھ لیں آپ کی ذات کی غیرت آپ نے کسی کی کسی نے آپ کی ذات کی تہین کی ہے یا آپ کے مذہب کی تہین کی ہے ان ساری چیزوں میں اگر آپ ٹٹولا جائے جو میں نے وہاں پر دیکھا ہے ہے وہاں غیرت کا معاملہ وہ مذہبی ہے یا ذاتی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مدعی کمزور نہیں لیکن جس طرح آپ کی پارٹی ان ساتھ جڑ گئی ہے انصاف کے لیے تو میں خیال آپ پارٹی کو تو آپ کے ساتھ مل کر جب یہ مدعی چلیں گے تو پھر یہ تو مضبوط ہو جائیں گے کیا خیال آپ کا خدا کے فضل سے میں آپ بلکل پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدعی بلکل آپ کمزور نہیں رہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ہیمن لبریشن کمیشن کے ورکر سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہر حال میں انہیں سپورٹ کریں گے ہر فورم پر ان کی آواز بنیں گے اور جو کوئی انہیں ڈرائے دمکائے گا قانون حرکت میں آئے گا جب کوئی انہیں ڈرائے دمکائے گا تو یہ یاد رکھے کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا یہ وہ بھول جائیں کہ جی ہم نے ایک غریب کو قتل کر دیا اور اس کے بچوں کو اس کی بیوی کو اس کے بھائیوں کو ڈرائے دمکائے کر ہم صلحہ اکلیے تیار کر لیں گے بے شک وہ یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگلے وقت میں ہم صلحہ کر لیں گے ایسا ہوگا کہ جی بس کچھ نہ کچھ یہاں پر اکیلے رہنا جی گلتی ہوگی اب غلطی اگر ہو گئی ہے تو ملزم جو ہے اس نے اپنا موں باندھ رکھنا ہے اس نے ابھی ہی سے شروع کر دیا یار ایسا ہوا کوئی غلطی ہوگی اشتیال میں آگئے تھے اب ملزم تو کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں تو اس لیے میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یونس انتہائی شریف آدمی تھا خدا پرستہ انتہائی دیانداری اس کی دیانداری کی تصدیق کی ہے پورے پورے اس کے گاؤں نے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ غیرت جس کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا وہ غیرت ڈھونڈنے کے لیے اس کے اسباب سامنے لانے کے لیے پوری قوم کو یونس مسیح کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے بچوں کو کہ جتنی جو جو کوئی سپورٹ کر سکتا ہے اسے سپورٹ کرنی جائیے شکریہ جی نادرین آپ نے سنا کہ اسلام پروے سوترہ صاحب جو مسیح ملک پارٹی کے چیر میں نے اس طرح جتنی بھی واقعات ہوتے ہیں گاؤں میں شہروں میں تو یہ پارٹی جو ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے جس طرح یہ نے نے بتایا کہ میں نے وہاں پر جگ انویسٹیکشن بھی کی دیکھا محسوس کیا کہ جس طرح کوٹ راڈاکشن نے جو ہے شما اور شہزاد کو پہلے گسیٹا گیا پھر اس کو بھٹے میں ڈال کر مارا گیا اور سیم وہی طریقہ کا ان کے باپ کے ساتھ بھی ہو جو 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 انویس مسیح ان کو بھی اس طرح ہی بڑی بدردی سے پہلے گسیٹا گیا پھر مارا گیا میرا خیال ہے کہ ہماری مسیح قوم کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کہیں بھی ایسا کہ واقعہ ہو تو ضرور قانونی کاروائی کرنے سے پہلے ایف ای آر کی طرف ضرور دیکھیں کہ ایف ای آر کیا ہو رہی ہے ایف ای آر اگر کمزور ہو تو کیس بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے جس طرح چیرمن صاحب نے بھی بتایا کہ اس کی ایف ای آر جو ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے اگر ایف ای آر مضبوط ہو تو کیس آگے تک جاتا ہے میں آئی جی پنجاب سے سی ایم پنجاب سے اور مجودہ جو گورنمنٹ ہے ہماری نون لیگ کی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح مسیح مل پارٹی اس فیملی کے ساتھ کھڑی ہو کر انصاف کے لیے آگے نکل رہی ہے تو اس گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ ان کو انصاف ضرور دیں کیونکہ اس طرح بے دردی سے قطر کرنا کوئی انصاف نہیں پھر میں لیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ